زہن اکرامی جو حدیث ہم بیان کر رہے تھے مولای قینات امیر المومنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں تین چیزیں آ جائیں وہ ہرگز کبھی اپنے کاموں پر پشمان نہیں ہوگا کبھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا سلا سن من کن نفیہ لا یندم تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں آ جائیں وہ ہرگز ندامت نہیں کرے گا یعنی افسوس پشمان نہیں ہوگا تین چیزیں سب سے پہلے چیز بتائی گئی تھی کہ اجلت کرنا چھوڑ دینا چاہیے اجلت کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے اجلت میں کام کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں اجلت میں کام نہ کریں دوسرا جو امام نے فرمایا یہ ہے کہ مشورہ مشورہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے مشورہ کر کر ہمیشہ کام کرنے والا مشورہ اور اسی مشورے کے زمن میں آج استخارے کے متعلق بیان کرنا ہے کہ دیکھیں استخارہ ہمارے پاس معمولاً رائج ہے لوگ استخارہ کرتا ہے استخارہ کس معنی میں ہے ہمارے پاس استخارے کی دو مفاہم پائے جاتے ہیں ایک استخارہ عمومی ہے اور ایک خصوصی معنی میں ہے دیکھیں استخارہ خود استخارہ جو کہتے ہیں لفظ استخارہ طلب خیر سے ہے استخارہ یعنی طلب خیر کرنا اچھا طلب کرنا مانگنا جیسا استغفراللہ ہم کہتے ہیں استغفار استغفار بھی یعنی طلب غفران طلب غفران اسی طرح استخارہ طلب خیر طلب خیر کرنے کے معنی میں ہے کہ خیر طلب کرنا چاہیے کہ عمومی معنی میں استخارہ کا یہ ہے کہ انسان ہر کام میں طلب خیر کریں ہر کام میں طلب خیر کر کے انجام دینا چاہیے جیسے روایت میں شٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پروہدگار دو عالم فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے شقی ترین فرد وہ ہے کہ جو بغیر استخارے کے عمل کرتا ہے میرے بندوں میں سب سے شقی ترین فرد وہ ہے شقی ترین ہے کہ جو طلب خیر کیے ہوئے خدا سے وہ عمل انجام دیتا ہے تو بیان کیا گیا ہے جو شخص بغیر استخارے کے عمل کرے گا پشیمان ہوگا روایت میں بغیر استخارے کے عمل کرے گا وہ ندامت اٹھائے گا نقصان اٹھائے گا روایت میں تو یہ کس معنی میں ہے کہ جہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ہر عمل استخارے کی بنا پر ہو تو یہاں پر کہتے ہیں استخارہ بے معنی عام ہے یعنی آپ اللہ سے خیر طلب کرنا چاہیے ہر کام سے پہلے کہ پروڑگار میں یہ کام کرنا ہو تو اس میں خیر عطا فرما ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے طلب خیر کی وہ انسان کو کام کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے یہ طلب دوسرا استخارے کے معنی یہ ہے بمعنی خاص یعنی جیسے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں استخارے کے معنی کہ ہم قرآن مجید سے یا تذبیع سے استخارہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں کرنا یہ کامیہ نہیں کرنا یہ بمعنی خاص ہے یہ خاص معنی میں ہیں کہ اب اس موقع کے لیے اس استخارے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے وضاحت کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے پاس بہت غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے استخارے کے معنی میں کہ ہم ہر کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے جو عمومی معنی میں استخارہ ہے وہ خصوصی معنی میں استعمال کر کے ہر کام میں استخارہ کرتے ہیں ٹوائلٹ جانا چاہ رہے ہیں استخارہ کرتے ہیں کھانا کھانا چاہ رہے ہیں استخارہ کرتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے استخارہ ہر موقع پر نہیں کیا جاتا ہے قرآن مجید کو آپ علم غیب کی کتاب نہ سمجھیے میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا ذرا استخارہ دیکھئے ایک صحابہ آئے آ کر سارے کنٹریز کے نام امریکہ یورپ آسٹریلیا کینیڈا لندن کہا کہ خبلہ ذرا استخارہ دیکھنا ہے بچے کہاں بھی جاؤں بل گیا بلے کہ آپ میپ میں اور کنٹریز بھی تھے تھا دھوننا تھا اور دوسرے اور کے ممالک موجود ہیں ادھر بھی دیکھ لیجئے تاکہ جو ہے کوئی بچہ کوئی بچ تو نہیں گیا وہ لیکنے میں آگ بن کر کے ہاتھ رکھتے گیا جو بھی دکھا میں نے لکھ لیا نام کہاں بھی جاؤں میں نے کہا پہلے آپ معلوم تو کرتے تحقیق تو کرتے کہاں پر ویزا مل رہا نہیں مل رہا کہاں بھیج سکتے بھئی جہاں امکانات ہیں آپ ٹھیکے دو تین لے لے لکے آئے کہ ان دونوں میں سے کون سا اختیار کرنا چاہیے آپ دیکھیں استخارے کو لوگ علم غیب کی کتاب سمجھتے ہیں دیکھیں اسلام ہمیشہ سب سے زیادہ جو اہمیت دیتا ہے انسان کی تاقل کو انسان کے ارادے کو کہ دیکھو تم عقل سے استعمال کرو مشورہ کرو مشورے کو علویہ دی گئی ہے شاور ہم فی الامر کہ دیکھو مشاورہ کرو لوگوں سے اہل فن سے مشورہ کرو بچے کو پڑھنے کے لئے بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ اہل فن سے پہلے مشورہ کرو کہ بچے کو کہاں بھیجوں بہترین جگہ کہاں ہے کہاں بھیجنا چاہیے پڑھائی کے لئے آپ اہل فن سے مشورہ کیجئے مشورہ حاصل کیجئے مشورے کو اہمیت دی گئی ہے مولا نے فرمایا جو بغیر مشورے کے عمل کرے گا وہ ندامت حاصل کرے گا ندامت اٹھائے گا مشورے کو بہتا اہمیت دی گئی ہے مشورہ کیا جائے اہل فن سے مشورہ کریں ہزان گرامی ڈاکٹر کے پاس بتانا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹروں میں آپ اہل علم سے پوچھئے آپ اہل فن سے پوچھئے وہ نہیں پوچھتے ہیں استخارہ دکھاتے ہیں دو چار ڈاکٹروں سے نام لے کے کہ اس میں سے کس کے پاس جا کے علاج کرانا جانے دا ہمیں دیکھیں یہ غلط فہمی ہے ہمارے پاس لوگوں میں غلط فہمی آگئی ہے استخارہ کو جو سمجھ لیا ہے استخارہ دیکھیں اسلام سب سے پہلے تاقل کا ہیمیت دیتا ہے کہ انسان اپنے تاقل کو اپنے ارادے کو خبی کریں جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ اپنے امید رکھیں توقل کریں اور اللہ سے طرح خیر کریں اور انجام دیں وہ کام انجام دیں دیکھیں استخارہ کے لیے جو جگہ بتائی گئی ہے کہ دیکھیں استخارہ واجبات میں کبھی نہیں کیا جاتا واجبات میں استخارہ نہیں کرتا واجب نماز پڑھو یا نہیں پڑھو نہیں محرمات میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ حرام کام کرو نہیں کرو حرام کام کے لئے استخارہ دکھا ہے اس لئے میں پوچھنا شروع کر دیا کس کے لئے استخارہ دکھا رہے میں ایک صاحبہ استخارہ دکھانے کے لئے میں ہمیشہ میں نہیں پوچھا کرتا ہوں استخارہ کس چیز لئے ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کیا چیز کے لئے استخارہ دکھا رہے ہیں کہا دوسری شادی کے لئے کہا پہلی بیوی آپ کی خدا کو پیاری ہو گئی کہا نہیں نہیں الحمدللہ ہے موجود ہے کہا پھر شاید اولاد نہیں ہوئی شاید کیا اولاد نہیں ہوئی آپ کو نہیں الحمدللہ چار بچے ہیں اچھا پھر اللہ نے آپ کو اتنا مال و دولت تا کیا ہوں گا استطاعت ہے دولت ہے کہ جو ہے آپ عدالت کر سکتے ہیں اس لئے دوسری شادی کا سنچیں بولے کہ نہیں خبلہ کئی نوکری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں بولا پھر آپ زندگی کی اپنی برباد کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ایک کو تو پالی یہ صحیح طریقے سے اس کے بعد دوسری کا سنچیں آپ دیکھیں یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو ہے لوگ استخارے کو جو ہے دیکھو واجبات میں استخارہ نہیں ہے محرمات میں استخارہ نہیں ہے حتی مکروحات مکروح کام کرنے میں بھی استخارہ نہیں ہے نہیں دیکھنا چاہیے منع ہے استخارہ ایسے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کسی کام میں دو دل ہو رہا ہے کنفیوز ہو رہا ہے کہ یہ دو کاموں میں سے کون سا کام کروں دونوں کام اہلش اہل فن دو ڈاکٹرز کے لئے یہ بھی ڈاکٹر بہت اچھا ہے کہا بعض لوگوں نے کہا یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے بعض نے کہا یہ دوہ خانہ بہت اچھا ہے اس علاج کے لئے بعض نے کہا یہ دوہ خانہ اب کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کہا جانا بہتر ہے ہمارے لئے سمجھ میں نہیں آرہا ہم نے مشورہ کر لیا سمجھدار لوگوں سے پوچھ لیا اب ہم پریشان ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا کریں اب کنفیوز ہو گئے ہیں دونوں کے رینگز دونوں کے برابر آگئے اب ہم ان دونوں میں کنفیوشن کیسا نکالیں تو اسلام نے استخارہ رکھا ہے کہ دیکھو اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ ایک مومن کنفیوز رہے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اہلِ بیت عطا فرمایا ہے جو کنفیوشن سے نکالتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسے گھر سے وابستہ کیا ہے ایسی کتاب عطا کی ہے جو اس میں کنفیوشن نہیں ہے اس میں کوئی کنفیوشن نہیں ہے دو دلی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے اہلِ بیت نے بتایا ہے کہ دیکھو ایسے موقعوں پر استخارہ کر لیا کرو قرآن سے استشارہ کر لو اور اس کے بعد جو بھی استخارہ آتا ہے اس پر عمل کر لو اب اس کے بعد یہ بتا بھی دی گیا ہے کہ دیکھو استخارے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کے لیے خیر آ گیا استخارے میں نیک آ گیا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے ممکن ہے کہ اس میں اگر نقصان بھی اگر ہو تو وہ آپ کی آخرت کے لئے اچھا ہے اگر کوئی شر بھی اس کے اندر ہے نقصان بھی اگر آنے والا ہے وہ آپ کے لئے اچھا ہونے والا ہے وہ آپ کے لئے اچھا ہونے والا ہے ایک شخص آیا چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام استخارہ دکھایا کہ مولا میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں امام نے استخارہ دیکھا دیکھا کہا منع ہے اس کے بعد وہ سفر پر چلا گیا سفر پر جانے کے بعد امام کے پاس آیا کہا امام آپ نے استخارہ دیکھا تھا منع آیا تھا مگر میں تو سفر پر گیا اور مجھے بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے امام نے کہا بتاؤ کہ اس سفر میں تمہاری نماز خضا ہوئی اس نے کہا ہاں ایک نماز میں خضا ہو گئی امام نے کہا بس یہی اس لئے استخارہ منع آیا تھا کہ تمہارے اس راستے میں ایک اللہ کی عبادت تمہاری چھوٹنے والی ہے یہ عبادت چھوٹنے والی ہے کہ جس کا نقصان تم ساری دولتوں سے پور نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے زانگرامی تو استخارہ اچھا آ جانا ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں خیر ہی خیر ہو اگر اس میں کوئی شر بھی اگر رہیں گا تو وہ شر آپ کے لئے صحیح ہے آپ کے لئے فائدے مند ہے آپ کی ترقی کا باعث بنے گا ترقی کا باعث بنے گا زانگرامی کہ دیکھیں جنگ تبوک کے لئے جب اطلاع دی گئی ہے کہ روم جنگ کے لئے تیار ہے آمادہ ہے فوج پوری آ چکی ہے تو پیغمبر اپنے لشکر کو لے کر جنگ تبوک کے لئے جاتے ہیں روم کے سرحد تک اور پھر واپس آتے ہیں اس سفر میں کہتے ہیں چھ مہینے کا فاصلہ لگا جب جانے کے بعد پتا چلا کہ وہاں پر کوئی فوج نہیں ہے جو فوج آئی تھی وہ واپس چلے بھی گئی چلے گی آپ دیکھیں چھ مہینے کا فاصلہ جا کر رسول خدا واپس آئے اگر رسول خدا چاہتے ہیں اس سے خرا دیکھ لیتے ہیں کہ جانا بھی چاہیے نہیں جانا چاہیے مگر پیغمبر نے عمل کیا اس پر کیا اس لیے کہ یہ سفر کا جانا اور واپس آنا خود اسی میں لوگوں نے سیکھا لوگوں نے تربیت پائی اس کے اندر ذہنے گرائیں کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بعض چیز ہماری تربیت کے لئے ضروری ہوتا ہے ہماری ترقی کے لئے باعث ہوتا ہے ترقی کا باعث بنتا ہے اگر جنگ تبو کے لئے پیغمبر نہیں نکلتے تو یہ حدیث مولا کائنت کی فضیلت میں کبھی ہم ہمارے سامنے نہ آتی یا علی انتا بمنزلت حارون من موسیٰ اے علی آپ کی مثال حارون کی طرح ہے جو موسیٰ کے لئے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد کی اس لئے کہ مولا کائنت کو مدینے میں اپنا ولی اور اپنا جانشین بنا کر پیغمبر گئے تھے تو پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو نبی اپنے بعد اپنا جانشین بنا کر جاتا ہے بغیر جانشین کے کبھی نبی حتیٰ مدینے کو بھی نہیں چھوڑتا ہے تو سونچیں دنیا کیسے چھوڑ کر جائے گا دیکھیں کہ ہمارے پاس جو امامت کی دلیل ہے کہ اے رسول خدا نے اپنے بعد اپنا ولی جانشین مقرر کیا ہے کہ جب بھی آپ مدینے کے باہر جاتے تھے تو ولی اور جانشین مقرر کر کے جاتے تھے یہ جنگ تبو کے واقعات میں سے ہیں دیکھیں استخارے کی جگہ انسان کو اس موقع پر ہے کہ انسان جہاں پر دو دل ہو جاتا ہے استخارے کیلئے بتایا گیا ہے کہ دیکھیں استخارے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ انسان اگر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ طلب خیر کریں اللہ سے دو رکع نماز پڑھیں اور طلب خیر اللہ سے دعا کریں اور اس کو عمل کو انجام دیں انجام دیں اور یہ بھی مسئلہ بتا دیا جائے کہ دیکھیں استخارے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے تمام علماء فقہ نے بتائے گئے کہ استخارے پر عمل کرنا مثال استخارہ اگر اچھا آ گیا تو آپ کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے اس کے پر اگر استخارہ منع آ گیا تو آپ کو نہیں کرنا بھی ضروری نہیں ہے آپ چاہے تو کر سکتے ہو کر سکتے ہو آپ کو پر کوئی حرمت نہیں ہے کوئی حرمت نہیں لاتا ہے استخارہ کوئی حرمت نہیں لاتا ہے مگر بہتر علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ استخارہ دیکھنے کے بعد اس پر عمل ضرور کریں ضرور کریں تو سب سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ استخارہ ہر موقع پر نہیں کیا جاتا ہے انسان خود اپنے ارادے اور اپنے اقل کو تاکل کو تقویت دے سب سے پہلے مشورہ کریں مشورہ کرنے کے بعد سے پھر آپ خود اپنے اقل سے ارادے سے اسے انجام دیں خدا سے طلب خیر کرتے ہوئے خدا سے طلب خیر کرتے ہوئے اسے انجام دی دیں یہ ارادے انسان کو خوی کرتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ انسان صاحب ارادہ بنے صاحب ارادہ بنے اس لئے کہ جب انسان استخارہ کرتا ہے بار بار تو انسان صاحب ارادہ نہیں بنتا ہمیشہ تزلزل میں رہتا ہے وہ ہر کام کے لئے استخارہ جاتا ہے تو یہ دین نہیں چاہتا ہے کہ تم متزلزل بن جاؤ نہیں متزلزل نہیں صاحب ارادہ صاحب اعظم